اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ کو چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی کے اوپر خوش آمدید کہا جاتا ہے میرا نام نمان غالد ہے اور آج ہم ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے تھرٹینٹھ لیکچر کی بات کریں گے آج کیس لیکچر میں ہم دو کوئسن اٹیمٹ کریں گے آج کیس لیکچر میں ہم لوگ کوئسن نمبر ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارا ایک کوئسن رہا جائے گا اور ایک ہم کوئسن اٹیمٹ کرنے کے بعد اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے وہ ڈی بینچرز ہوگا تو نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا آئے گا وہ ڈی بینچرز سے لٹڈ ہوگا اچھے سٹوڈنٹ ہم لوگ اس کوئسن نمبر ٹونٹی ون کی بات کرتے ہیں اس کی یونیکنیس کی بات کرتے ہیں یا جو اس میں آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی وہ ہے اس میں دونوں لاس کا بائک وقت آنا دونوں لاس مطلب نارمل لاس بھی ہے اس کوئسن میں اور اب نارمل لاس بھی ہے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی کوئسن کیے ہیں اس میں یا تو نارمل لاس تھا یا پھر اب نارمل لاس تھا دونوں لاس ہی کٹھے نہیں تھے اس کوئسن نمبر ٹونٹی ون میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں لاس موجود ہیں اس میں نارمل لاس بھی موجود ہے اور اب نارمل لاس بھی موجود ہے اچھا جی ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو شروع کرتے ہیں دلاور کنسائن فائیو تھاؤزن کیجی اف دی وناسپتیگی ٹو سرور ایچ کیجی وناسپتیگی کاسٹ ایٹ پر یونٹ فائیو تھاؤزن ملٹی پلائیٹ بائی ایٹ تو اماؤنٹ آ جائے گی آپ کے پاس فوٹی تھاؤزن اور یہ آپ کے پاس گوڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ کے طور پر کنسیڈر کی جائے گی یہ میں نے ایک زیرو زیادہ کر دیا فائیو تھاؤزن ملٹی پلائیٹ بائی ایٹ ایکول ٹو فوٹی تھاؤزن دلاور پیڈ ففٹی ایز کیرج ٹو ففٹی ایز فریٹ ٹو ہنڈر ایز انشورنس ففٹی پلس ٹو ففٹی ٹو ہنڈر تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ جائے گی فائیو ہنڈر دیورنگ دی ٹرانزنٹ دورانیے کے اس کے دوران رستے میں فائیو ہنڈر کیجی آف دی وناسپتی گیز واز ایکسیڈنٹلی سپائل فار وچ دی انشورنس کمپنی پیڈ ڈریکٹلی ٹو دی کنسائنر ٹوانٹی فائیو ہنڈر ان فل سیٹلمنٹ آف اکلین اس نے کہا کہ جی پانچ سو کے جو آپ کے کیجی تھے وہ اب نارمال آس ہو گیا اور اس کے بدلے میں پچیسو رپیا آپ کو انشورنس سے مل گیا آفٹر دی سری منتھ فرم دی ڈیٹ آف دی کنسائنمنٹ سرور ریپورٹڈ تھرٹی فائی ہنڈر کیجی اپ دی وناسپتی گی واز سوڑ فار آر ایس نائن پوائنٹ فائیو پر کیجی اس پینتی سو کو نائن پوائنٹ فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے ڈبل تھری ٹو فائیو زیرو یہ کنسائنمنٹ آکاؤنٹ کی پلس سیون فائیو زیرو ون ٹو فائیو زیرو کنسائنمنٹ آکاؤنٹ کی ڈیابیٹ سائٹ پہ چلا جائے گا کنسائنی کے نام سے سرور اید انٹائٹل ٹو اکمیشن آف فائی پرسنٹ آن سیل جو سرور ہے وہ پانچ پرسنٹ کمیشن دے گا سیل کے اوپر سرور واز آلسو ریپورٹڈ آلاس آف ٹونٹی فکیجی آف وناسپتی گی ڈیو ٹو لیکیج سرور کو ٹونٹی کیجی آف وناسپتی گی ڈیو ٹو لیکیج جو ہے وہ ادا کرنا پڑا ہے یہ ٹونٹی کیجی یہ آپ کے پاس بچو نارمل لاز ہے یہ جو فائیو انڈڈ کیجی تھا یہ اب نارمل لاز ہے ہمیں کیا کرنا ہے پرپیر دی نیسیسری اکاؤنٹ نیسیسری اکاؤنٹ میں تین اکاؤنٹس ہوتے ہیں دی بک آف ڈلاور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کنسائنی اکاؤنٹ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ میں بنا دوں گا دو آپ خود بنا لیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ مین ہوتا ہے وہ میں بنا دتا ہوں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ جب ہم لوگ اس کا پرپیر کریں گے تو ہم نے نارمل لاز کو بھی اس میں ڈسکس کرنا ہے اور اب نارمل لاز کو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کا فارمیٹ بنا لیجے گا question آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو read کیجے گا میں اس کو solve کروا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس advance accounting کا lecture number 13 ہے جس میں ہم لوگ ہونے problem number 21 and 22 کو ڈسکس کرنا ہے ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں problem number 21 کی ہم نے پرپیر کرنا شروع کیا ہے consignment 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 account میں تین چیزیں debit ہوں گی دو credit ہوں گی جو پہلی چیز debit ہوں گی وہ goods sent on consignment ہے جس میں 5000 kg ہیں اور ہر ایک 8 کا ہے 85-40 جس میں consignor نے خود کہا ہے کہ میں نے بجواتے ہوئے کچھ expenses کیے ہیں 50 as carriage 250 as freight and 200 as insurance تو total amount آ جاتی ہے 500 کی پھر اس نے کہا 500 kg of ونسیمتی کی was accidentally spied and company paid directly to consignor 2500 in full settlement یہ آپ کے پاس ہے cost of abnormal laws cost of abnormal laws can can good good sent on consignment all expense of consignor good sent on consignment 40,000 all expense of consignor 500 40,000 and 500 یہ cost 5,000 unit کی نقصان ہوا اس میں سے 500 آپ اس کو solve کر لیں 40,000 40,000 multiplied by 500 divided by 5000 تو amount 40,50 اس میں سے آپ less کر دینا وہ جو claim ہو گیا اور جو claim ہوا اس کی amount ہے 2500 40,50 minus 2500 تو value آجاتی ہے 100,50 یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں اب normal laws ایک آجائے گا profit and last account 100,50 اور ایک آجائے cash 25,00 تو total آجائے 40,50 اچھا جی بچو پھر آپ question ریڈ کریں اس کا second paragraph وہاں سے ہے after 3 month of the sale of the consignment server reported dead server نے بتایا 3500 kg of the وناسبatik was sold for 9.5 کس نے بتایا جی server نے کتنے بیچے 3500 کس نے کا ایک بیچا 9.5 3500 multiplied by 9.5 تو amount آجاتی ہے 33 250 پھر میرا بچوں نے یہاں پہ mention کیا ہوا ہے and expense being on down rent 500 and salesman salary 750 کس کے بلا server کے total کر لیں 750 plus 500 تو amount ہے 1250 پھر میرا بچوں اس نے لکھا ہے server is entitled to a commission of 5% on sale جو server کو commission ملنا ہے وہ sale کی amount کا 5% ملنا ہے 33 250 کا 5% 16 63 next ہمارے پاس point آتا ہے جی server also report 20 kg of vinaas pati کی due to leakage جو normal loss کلکولیٹ کرتے وہ ignore کرتے ہیں بس یہ ہے جی stock اس کی calculation کرنی ہے اچھا جی آپ نے بچوں یہاں پر لکھ دینا ہے calculation for stock کہ جی یہ stock کی calculation ہونے لگی ہے ہمارے پاس پہلے دن unit گئے تھے 5000 نقصان ہوا 500 کا باقی رہ گئے 45 بکے کتنے 35 باقی کتنے رہ گئے 1000 normal last کو نہیں ابھی میں نے اس میں شامل کیا ہمیں کرنا یہ ہے goods sent on consignment all expense of consigner direct expense of consigne 40 thousand 500 40 5 00 یہ آگیا جی 5000 یہ آپ کے پاس total value تھی بلکہ آپ اس کو زیادہ موت برہ کیسے لکھ لیں 40 500 divided by 5000 اس میں سے اب normal کی cast minus کر دیں اور اب normal کے unit minus کر دیں تو آپ کے پاس value کچھ اس طرح سے بن جائے گی 40 500 minus 40 50 36 450 5000 minus 500 45 multiplied by stock کے unit کتنے ہے 1000 یہ یہاں سے میں نے چوز کیا یہاں سے بھی normal last minus اور یہاں سے بھی normal last minus 36 450 divided by 4500 minus 20 4480 multiplied by 1000 minus 20 980 36 450 divided by 4480 multiplied by 7973 point 437 تو اس میں سے آپ نے چوز کر لینا ہے 7973 point 43 اچھا جی students یہاں پہ آپ calculate کر لیں 23 23 250 plus 4050 plus 7973 point 43 بلکہ 793 چلیں یہ آپ value اسی طرح لکھ لکھ لیں بلکہ بہتر ہے اس کو آپ نہ لکھیں 45273 45273 ایک طریقہ تو وہ جس کا مینول بھی مارکیٹ میں شاید available ہو جاتا ہے اور ایک وہ طریقہ ہے جو ایک invoice price پر کرنا سکھاؤں تو آج جتنی بھی credibility ہے یا جتنا بھی مطلب اچھے teacher ہیں آج ہم جس بھی وجہ سے ہیں وہ ہم اپنے teachers کی وجہ سے ہیں میں personally طور پر جی اپنے تمام teachers GM Bat صاحب ہوں آزر منیر بٹی صاحب ہوں یوسف صاحب ہوں وہ extraordinary teacher تھے میں ان جیسا بلکل نہیں بل ہے دوسرے کا solution بھی نہیں ہوتا تو یہ question number 22 آج ہم discuss کریں دو pattern کے مطابق تو اگر آپ اس میں ضرور interested ہوتے ہیں دلچسپ ہوتی آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ دعا ضرور کریں میرے استاذ کے لئے کہ اللہ تعالی اس کو تندرسی والی لمی امی اس نائی موٹر sent 100 cars to حسیب on consignment the cost of each car was 1200 but was invise to حسیب at cost plus 25 کہ یہ جو چیزیں بجوائی گئی ہیں یہ cost plus 25 پہ بجوائی گئی ہیں اچھا بچو ہم نے بات ابھی شروع کی ہے question number 22 جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں invise پہ بجوائی ہیں اور جمع 25% of cost that means کہ 12 000 جمع 25% of 12 000 جو کہ total value آجاتی ہے 15 000 تو ہمارے پاس اس کی invise ہے 15 000 ہم اس میں سے less کر دیتے ہیں cost 12 000 دونوں کا difference لے لیں تو difference لینے سے آپ کے پاس amount آجائے گی 3000 اس کو آپ نام دے دیتے ہیں profit and loss کا اس کو آپ نام دے دیتے ہیں simple profit کا اس کو آپ نام دے دیتے ہیں load کا اس کو آپ نام دے دیتے ہیں reserve کا جو بھی آپ نام دینا چاہیں ہم نے اس میں سے بنانا ہے consignment account میں نے requirement پڑی نہیں ہم ممومن بناتے consignment account کیا the cost of each car was 12,000 but was in vise to has 25 the expense of ms9 motor freight 7,000 and insurance 3,000 تو دو expenses ہیں جو car بھی جو آئی گئی وہ goods sent on consignment 100 car اور ہر ایک 15,000 کی تو value آگئی آپ کے پاس 15,000 کچھ cash سے متعلق expense ہوئے اور اس کی amount آگئی 10,000 کے during the transit one car was destroyed and insurance company admitted 9,000 toward the claim ایک car جو تباہ ہو گئی اور 9,000 جو وہ toward the claim admit کیا گیا اچھا جی بچوں یہاں پہ آپ cost of abnormal laws ابھی سے calculate کر لیں good percent on consignment 15,000 sorry 15,000 نہیں 12,000 اچھا یہ 12,000 کیسے آیا یہ بچوں آپ نے یاد رکھ نیا ہے بات کہ جو abnormal loss ہو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ cost value پہ calculate کیا جائے گا اور ایک گاڑی کی cast تھی 1200 گاڑیاں بجوائی گئی تو اس لیے یہ 12,000 all expense 12,100 cast ہوگی جس میں سے 9,000 روپے کا claim ہو گیا باقی 31,000 claim نہیں ہو سکا وہ profit loss اب آپ نے اس کو present کیسے کر لینا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا جی اب normal loss جو cash ہے وہ ہے 9,000 سے اور جو recovery نہیں ہو سکی profit and loss total to 21,000 اچھا بچو نیکس بات ہم کرتے ہسیب sold 7 car ہسیب نے 7 car بیچ دی ہیں ہسیب sold 7 car add 15,000 ایچ ہسیب نے 7 car بیچ ہر ایک 15,000 کی ہے and paid for storage and insurance اور اس نے storage اور insurance بھی ادا کیا ہے اور وہ کتنا ہے 3400 کا سات کاریں 15,000 کے حساب سے کس نے بیچ کی consigning consigning کا نام حسیب 15,000 multiplet by 7 15,000 multiplet by 7 105,000 اور کچھ حسیب کے expenses بھی آئے جو کہ 3400 ہے حسیب then accept a bill for 90,000 یہ حسیب کے account میں credit ہو جائے گا at the 3 month drawn by MS 9 motors which they discounted immediately with their banker at the 9 percent per annum it was agreed that حسیب is to get 5 percent commission یہ tap آیا گیا کہ حسیب کو commission دی جائے گی 5 percent کی لیں بچو یہاں پہ حسیب کی commission calculate کرتے ہیں 105 کا 6 percent 105 thousand کا 6 percent 63 hundred یہاں پہ جی اب بچو calculate کر لیتے ہیں stock اچھے جی stock کیسے calculate good sent on consignment all expense of consignor direct expense of consignee good sent on consignment 15 lakh all expense of consignor 10 000 direct expense of consignee 15 lakh اور 10 000 total units کتنے تھے 100 BK کتنے 7 destroy کتنے ہوئے 1 total کتنے ہو گئے 8 باقی کتنے رہ گئے 92 15 lakh 10 000 multiplied by 92 divided by 100 تو value ہے 13 8 9 2 00 13 8 9 2 00 اب good sent on consignment بھی invoice پہ ہے تو اس کا reserve less کر دینا good sent on consignment reserve ہر ایک میں 3000 رو ہے total 100 تو 3 لاگ stock 15 لاگ پہ calculate کیا ہے تو stock کا reserve بھی آپ لے لیں کیونکہ یہ بھی invoice پہ 92 carth ہے ہر ایک پہ reserve ہے 3000 1000 x 3000 276 000 105 000 plus 121 00 13 98 00 plus 3 000 6 000 180 6 3 00 minus 15 lakh minus 10 lakh minus 34 00 minus 6300 276 000 amount آجائے گی آپ کے پاس 10 600 یہ تو غلط ہے دوبارہ calculation کرتے ہیں اچھا جی بچو stock دیکھ لیں کسی جگہ گڑ بڑ ہو گئی ہو گی دوبارہ calculation کر لیتے ویسے 1 lakh and 5000 amount amount تو ویسے اتنی اتنی آتی ہے commission کسی جگہ calculate کی ہے commission بھی calculate کی ہے اچھا جی چیزیں دیکھ لیں commission اس کی کتنے percent تھی اچھا commission بچو 5 percent 6 percent نہیں یہ غلط ہے 105 کا 5 percent 5 52 ہاں میں سن رہ تھا آپ آوازیں دے رہے تھے یہاں سے غلطی ہوئی ہے 1398 لیکن بچو میں ہی نہیں آپ کی آواز سن سکا 3400 minus 5250 minus 276 000 11650 اچھا جی یہ ہو گیا انوائز اب یہ ہی question کاسٹ پہ کرتے ہیں کاسٹ پہ کیسے آپ نے کاریں کتنی بجوائیں سو اوکی گوڑ سینٹ ہر ایک کار کتنے کی تھی کاسٹ بارہ تو بارہ لاگ کاروں کو بجواتے ہوئے کچھ آپ نے ایکسپینس کیے دس ہزار نقصان ہو گیا ایک گاڑی کا تو آپ نے کاسٹ آف اب نارمل لاس کیلکولیٹ کر دیا بارہ ہزار نو سو نو ہزار رپیہ ریکوور ہو گیا اکتیسو رپیہ یہاں پہ اب نارمل لاس لکھ دیں گے پروفٹ لاس اور کیش نو ہزار ریکوور اکتیسو ریکوور نہیں ٹوٹل بارہ ایک سو حسیب نے سات کاریں بیچی اور اکسپینس بھی ہیں جو کہ چوتیسو رپیہ کے حسیب کی کچھ کمیشن بھی ہے فائیو ٹو فائیو زیرو اس کا فائیو پرسن اب بات آگی سٹاک کی سٹاک میں گوڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ بارہ لاکھ آل اکسپینس آف کنسائنر دس ازار ڈریکٹ اکسپینس ہنڈر تو یہ آپ کے پاس سٹاک کی اماؤنٹ آجائے گی ٹرپل وان تھری ٹو ڈبل زیرو تو یہاں پہ آپ لکھ لینا سٹاک ٹرپل وان تھری ٹو ڈبل زیرو پلاس وان ٹو وان ڈبل زیرو پلاس وان ڈبل فائیو ٹرپل زیرو وان ٹو تھری ڈبل زیرو وان ٹو تھری ڈبل زیرو مائنس بانہ لاکھ مائنس دس ہزار مائنس چونتی سو مائنس فائیو تو فائیو زیرو تو اگین یہ سیم وہی آنسر آجائے گا فرق کیا ہوا فرق ہوا کہ اگر آپ چیزیں کاسٹ پہ لکھتے ہیں تو سٹاک بھی کاسٹ میں طریقہ کار ہوتا وہ تو ہوتا جی آپ ان وائس پہ کریں اور آپ کا question جو کرنے والا ہے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ وہ یہ ہی ہے وہ اضافی تھا وہ بس میں نے اپنے ٹیچر کی یاد میں وہ کروا دیا تو آپ یہاں تک کر لیں یہ کافی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ